میں کوسن لے لوں یہاں سے جو میرے پاس وٹسا پیار ہیں کہ کسی مفتی صاحب نے مجھے جواب یہ دیا ہے کہ آپ پاکستان میں کھڑا ہو کے سلام کرنا یا کھڑا ہونا منع کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کے لیے کھڑا ہو کے کیا کم ثبوت دیا ہے آپ کو مفتی صاحب کے لیے بھی یہ گزارش ہے مجھے نہیں پتا مفتی صاحب کون ہے میں ان کو گزارش ہی کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ حدیث پڑھنے کے بعد اچمبہ نہیں ہوتا آپ سب لوگ سن لیں یہ ویڈیو پتہ نہیں کدھر کدھر کٹ ہو کے کن کن چینلز پہ جانی ہے پوری لگائیے گا شورٹ ویڈیو مت لگائیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ تو زہرہ علیہ السلام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے حضرت فاطمہ بڑی ہیں یا نبی علیہ السلام بڑے ہمیں پتا نا کہ نبی علیہ السلام ہر طریقے سے حضرت فاطمہ سے بڑے ہیں درجے میں بھی عمر میں بھی باپ بیٹی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے آپ بھی بتائیں کون سے پاکستان کے گھر میں یہ کلچر ہے باپ بیٹی کے لیے کھڑا ہونا یہ گیمیں کسی اور کے ساتھ کھلیں آپ لوگ زبردستی مور توڑ کے الٹا کر دیا آپ نے ایک دم تصویر الٹی کر کے ثبوت حدیث سے دے رہے بڑے چھوٹوں کے لیے کھڑے ہوں گے اس حدیث سے تو یہ مطلب نظر آتا ہے اگر آپ نے اس حدیث سے استدلال کرنا تھا تو الٹا استدلال کیسے کیا آپ نے اس حدیث کا استدلال کرتے ہیں چلے پاکستان کا آپ کلچر بناتے ہیں جب بھی کوئی چھوٹا آئے گا بڑا کھڑا ہو جائے گا اگر آپ نے جینرل رول بنانا ہے سپیسیفک رول بناتے ہیں چلیں جب بھی بیٹی آئے گی باپ کھڑا ہوگا اسی حدیث سے استدلال کر رہا ہوں نا آپ اسی حدیث زبردستی کرتے ہیں نا آپ لوگ باہ بیٹی ہر بیٹی کے لیے ہر باپ کھڑا ہوگا مجھے تو بہت خوشی ہوگی اگر یہ اصول نکل آئے مگر مسئلہ یہ ہے کہ نویل اسلام حضرت فاطمہ کے علاوہ کسی اور خاتون کے لیے نہیں کھڑے ہوئے مسئلہ بھی یہ ہے نا اس لیے میں نے کہا تھا کہ حضرت فاطمہ آ گئی تو ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس یہاں سے بچنے کا راستہ کوئی نہیں حضرت فاطمہ کے علاوہ نویل اسلام کس کے لیے کھڑے ہوئے تو میں پھر بھی یہ چانس دے رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے ٹھیک ہے آپ نے استدلال کھینچنا ہے تو کھینچیں آپ نے بیٹی ہیں باپ کے لیے کیسے کھڑی کی ہیں اس حدیث سے یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ حضرت فاطمہ نویل اسلام آتے تھے تو کھڑی ہو جاتی تھی اس پر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ نویل اسلام کھڑی ہو جاتے تھے حضرت فاطمہ جب آتی تھی تو آپ نے چھوٹوں کو بڑوں کے لیے کیوں کھڑا کرنا تب جستی کر دی ہے ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ کہ کھڑا ہونا ثابت ہو گیا جی نہیں اس سے صاف ثابت ہو رہا ہے کہ باپ بیٹی کے لیے کھڑا ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نبی اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں آپ نے چھوٹوں کو بڑوں کے لیے کیسے کھڑا کر دیا ہے حالانکہ حدیث کا اصول سمجھیں نویل اسلام کے حدیث ہے کہ جو شخص اپنا ٹھکانہ جھنم میں جاتا ہے اس کے دل میں یہ پایا جانا چاہیے کہ کوئی آئے میں جاؤں تو کوئی میرے لیے کھڑا ہو جائے کریں اللہ نے تو اللہ کی نویل اسلام تو جنمی کہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو جائے آپ نے پوری قوم کو کہہ دیا کہ یہ ضروری ہے کہ کھڑا ہو جائے ہر بندہ آپ پیدایشی صور پر سمجھ دل چاہتا اس کا کہ لوگ کھڑے ہو جائے آپ نے پوری قوم جنمی کر دیا اتنی الٹی سینس کیسے آپ لوگوں نے لگائی ہے مجھے بس جواب کے دے دی کہ بڑا چھوٹے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے میرے نویل اسلام کی حدیث سے اور آپ نے چھوٹوں کو مست کر دیا مست کے بڑوں کے لیے کھڑا ہو جائے اور لکھا ہے بے عدب بے مراد با عدب با نصیب بے عدب بے نصیب مجھے اسی حدیث کا جواب دیں جو میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ نے نویل اسلام کی دونوں حدیثوں میں سے ایک حدیث جان کے لیے دوسری کسی کو بتائی نہیں سمجھ نے بتا دی ہوگی آپ نے آئیم پٹی شور بتا دی ہوگی مفتی صاحب ہیں تو انہوں نے بتائی ہوگی عام سب کے بندہ ہوتا یہ بھی نہ بتاتا اپنی نا چوری پوری ثابت نہیں کرنے چوری پکڑی جاتی ہے مفتی صاحب ہیں میں مفتیوں کو بینیفیٹ دیوٹ جاتا ہوں ان کو پتہ دی سے پتہ ہوں گی اب ایک بندہ چاہتا ہے کہ میرے لیے کوئی نہ کھڑا ہو ٹھیک ہے کوئی بڑا یا چھوٹا تو وہ تو حدیث پوری کر رہا ہے اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے لیے کھڑا ہو جائے تو وہ تو حدیث کے مطابق جنمی ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے جہاں سے تو بلینکٹ اپروول آ گیا پوری قوم کو کہ کوئی بھی کسی کے لیے نہیں کھڑا ہوگا اب دوسری حدیث ویٹ کریں اس میں کہ آپ کہتے ہیں کھڑا ہوں نا چونکہ یہ ثابت ہے تو کس کا کھڑا ہونا ثابت ہے یہ کیوں نہیں بتا رہے باپ کا بیٹی کے لیے کھڑا ہونا ثابت ہے بڑے کا چھوٹے کے لیے کھڑا ہونا ثابت ہے آپ نے یہ چکا الٹا کیوں گھمایا ہے آج تک کوئی باپ کھڑا ہوا ہے پاکستان میں کوئی مولوی صاحب کھڑے ہوئے کوئی مفتی صاحب کھڑے ہوئے اپنی بیٹی کے لیے صرف اس لے کے حدیث پوری کر دوں بیٹی یں کوئی کھڑا کیا آپ لوگوں نے stop playing these games میں مفتی نہیں ہوں مجھے بھی پتا ہے میں آپ لوگوں کے کلچر کے اندر جو مسلم identity fit کی ہے نا آپ نے پاکستانی identity بنا کے جو انڈین گیتہ سے identity لے رہے ہیں اس کو مسلم identity کر رہے ہیں اس کے خلاف میرا مشن ہے اس لیورنا میں اس مسئلے میں بات نہ کرتا بار بار ویڈیو پہ ویڈیو بھیج رہے ہیں اندبیر اسلام کھڑے ہو گئے تھے آپ کو روتے کہنے والے بتائیں نا پوری بات بتائیں آدھی بات کیوں بتا رہے ہیں سپل سپل سے سوال ہے ان میں کامپلیکیٹ کرنا یہاں پہ گیم بن گی اور نام اسلام کا لگا رہے ہیں اسنا نہیں کریں یہ گیمیں نہیں چلے گی اب یوت کو آئی کیو ڈیولپ ہو چکا ہے صاحب سوال کرتا ہے یوت اور جس کو بھی یہ ویڈیو بلے خدا کا واسطہ ہے تمام مفتیان صاحب کو یہ پوچھائیں کہ مفتیان صاحب جب بھی چھوٹے کمرے میں داخل ہوں مدرسے کے سارے مفتی صاحب کھڑے ہو جائے کریں یہ اس حدیث سے آپ نے جو استطلال کیا اس کے مطابق یہ بنتا ہے میں تو منع کرتا ہوں کھڑا ہونے کے لیے آپ چاہتے نا کھڑے ہو جائے آدھی قوم کھڑی ہو جائے تو چھوٹوں کے لیے بڑوں کو کھڑا کریں بڑوں کے لیے چھوٹے کیوں کھڑے کر رہے ہیں آپ لوگ